اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بندش کھولنے کے لئے بندش توڑنے کے لئے عمل لے کر رہا ہوں جو کہ بہت ہی پاورفول اور مجرب ہے اللہ کے کرم سے آپ اس سے ہر قسم کی بندش چاہے وہ کاروبار کی بندش ہو دکان کی بندش ہو یا فرشتہ کی بندش ہو یا شادی بیعہ کی بندش ہو ہر طرح کی بندش توڑ سکتے ہیں جادو جنات کی وجہ سے بندش ہو جیسی بھی بندش ہو وہ سات دن کے اندر اندر کھول جائے گی انشاءاللہ گھر میں اگر چرچڑ رہتی ہے بھار جاؤ چرچڑ رہتی ہے گسہ زیادہ آتا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سسکرائب کریں ساردین کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہار نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند انسان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے تو پہلے میں آپ اس عمل کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں پھر آپ کو طریقہ بتاتا ہوں عبارت یہ ہے جل کھولوں جلوائی کھولوں تونہ کھولوں جادو کھولوں جنتر کھولوں منتر کھولوں بندہ ہوا کاروبار کھولوں یہ کاروبار کی جگہ آپ نے اس چیز کا نام لینا ہے جس چیز کو آپ نے کھولنا ہے جیسے رشتہ کھولوں یا کوئی مردن و طاقت کھولوں یا کسی کی شادی بیعہ کھولوں یا دکان کھولوں کاروبار کھولوں تو یہاں پر کاروبار کی جگہ اس کا نام لینا ہے اس کے بعد آپ نے مالکی ناس کھول جا الہی ناس کھول جا ایسے کر کے پوری صورت پڑھنی ہے تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک آگربتی لے کر یہ عبارت سات مرتبہ پڑھ کر آگربتی پر دھم کرنا ہے اور پھر اس اسی آگربتی پر سات مرتبہ پھر پڑھ کر اسی آگربتی پر یہ دھرم کرنا ہے پھر تیسری مرتبہ پھر پڑھ کر اس آگربتی پر دھم کرنا ہے اسی طرح آپ نے اکیس مرتبہ دھم کرنا ہے اور پھر وہ آگربتی مغرب کی ازان سے آدھا گھنٹے پہلے وہ آگربتی جس چیز کا آپ نے نام لیا ہے وہاں لگا دینی ہے اگر مرد کا نام لیا ہے یا عورت کا لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آگربتی کے پاس بھیڑ جائیں جب تک وہ آگربتی ختم نہ ہو جائیں تو اگر دکان یا کاروبار کا نام لیا ہے تو اس کاروبار میں لگا کے کاروباری آدمی ہے دکان والے کو چاہیے کہ وہ آگربتی کے پاس بیٹھا رہے جب تک وہ آگربتی ختم نہ ہو تو اس طرح آپ نے سات دنی عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر ساری بندش ختم ہو جائے گی تو اپنا خیار رکھیں دعوی میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ